سار وہ آپ کی سار بات بلکل بجائے اگر ہم ایک جودہ آخری دنے جاتے ہیں تو وہ تین سے چار ہزار کا نارمل ریٹ ہے اور ہم کہتے ہیں کہ یار وہ بہت اچھا ریٹ ہے کوئی زیادہ نہیں ہے اگر ہم کی بھوک لینے لگتے ہیں وہ اگر پانچ سو دے اوپر ہو پلس سو پانچ سو کی ہزار کی ہو تو ہم رونے لگ جاتے ہیں کہ یہ ہمیں کتنی مہنگی ہے کہ ہمیں علم کی قدر نہیں ہے سار آپ بھی سار ہمیں یہ بتائیں میں نے ایک جملہ پڑھا تھا کہ جس گھر میں کتاب نہ ہو تو وہ قبرستان ہے یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے یہ واقعی آخری صدی ہے اسلام علیکم سار دو منٹ فرامے تھے آپ مارا شروع کر رہا اسلام علیکم ماشاءاللہ سے آپ یہاں آئے ہیں آپ یہ بتائیں اس بکفیر کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے یہ جی ایک بڑی زبردست ایکٹیوٹی ہے سٹوڈنٹ کے لیے اور یہ تقریباً یونیورسیل نو سال کے بعد ہو رہی ہے یہ کریڈٹ جاتا ہے مجودہ ویسی خالب ممو صاحب کو یہ ریگلو بنیادوں پر ہونے چاہیے کیونکہ جب سے شوشل میڈیا آیا ہے کتاب ہی نہیں ختم ہو گئی ہے لوگ اب کتاب نہیں پڑھتے اور یہ ایک تازہ آگا جو کہ کہ اتنی بڑی زبردست نمیش کو یہ کتاب ہوگی تو یہاں میں پبلیشوروں کو بھی کہوں گا کہ ریٹ جو ہے نا بہت زیادہ آپ کا کاغذ جو ہے آپ سیٹ نہ لگائیں پیشہ خباری پیپر لگا دیں اس کو ریٹ کم کر لیں سارے وہ آپ کی سار بات بلکل بجائے اگر ہم ایک جودہ آخری دنے جاتے ہیں تو وہ تین سے چار ہزار کا نارمل ریٹ ہے اور ہم کہتے ہیں کہ یار وہ بہت اچھا ریٹ ہے کوئی زیادہ نہیں ہے اگر ہم کی بھوک لینے لگتے ہیں وہ اگر پانچ سو پانچ سو دے اوپر ہو پلت سو آٹھ سو کی ہزار کے ہو تو ہم رونے لگ جاتے ہیں کہ یہاں جتنی مہنگی ہے کیا ہمیں علم کی قدر نہیں ہے بھائی جان مسئلہ یہ ہے کہ جس نرسل سے میرا تعلق ہے ہم تو کتاب آج بھی پڑھتے ہیں جگتہ کتاب نہ پڑھیں ہمیں نیدھی نہیں آتی لیکن موجودہ دور میں یہ پیروٹیس چینج ہوگی ہے ہماری وام کی ہماری نئی لوگوں کی وہ پانچ سار کا سوٹ دو نہیں لیں گے ہزار کے کتاب نہیں لیں گے یہ ٹوینٹ چینج ہونا چاہیے یہ انسٹیٹیوٹ جو ہے نا سر وہ اس میں عام رول دا کرے گا سر اس کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے مطلب یہ اگر یہ ہم نوجوانوں کے اندر خصوص یہ رجحان آ جائے تو ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے اس کے لئے سب سے بڑا جو ہے نا رول آپ کے والدین کا اگر آج آپ نے کسی کو گفت دینا ہے تو آپ پھول وغیرہ نہ دیں کسی کو آپ کتاب گفت کر دیں کسی سالگرہ پہ آپ جارہے ہیں یا کسی شاتی پہ جارہے ہیں تو سالگرہ پہ کتاب گفت دیں اور ہم لوگ دیتے رہے ہیں ہماری جو روایہ تھی کہ ہم کتاب گفت دیتے ہیں تو یہ سکول کو اور لیبریٹی کو دبارہ سے روایب کرنے کی ضرورت ہے ہمارے انسٹیٹوٹ کا مین رول ہے اس میں اور انسٹیٹوٹ جو ہے وہ اپنا رول ادا نہیں کر رہا اس کو کرنا چاہیے جو کتاب سے آپ کو ملے گا وہ سوشل میڈیا سے آپ کو نہیں ملے گا سر آپ بھی ہمیں سر یہ بتائیں سر آپ تھوڑا سے یہ بتائیں سر وہ اپنے بارے میں انٹرو تھوڑا دیں شداد بھٹا ہوں جی ساب کا ڈیکٹر سپیشل ایڈوکیشن اور آئی آر کا ساب کا سٹوڈنٹ ہوں ادارہ تلیموں تقیقہ ایج یونیورسٹی کا ساب کا سٹوڈنٹ ہوں ایٹی فور ایٹی سکس سے میرے سیشن ہے اور ابھی بھی اندر تلق ہے اور میں نے پینتی سال سپیشل ایڈوکیشن میں کام کیا ہے سپیشل لوگوں کے ساتھ جی صاحب بہت شکر ہے سر آپ بھی سر ہم یہ بتائیں میں نے ایک جملہ پڑھا تھا کہ جس گھر میں کتاب نہ ہو تو وہ کبرستان ہے کس سوالی سے کہا گیا ٹھیک ہے کتاب کی اہمیت جو ہے وہ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پیغمبر جو ہیں وہ مبعوض فرمائے اس میں انہیں کتاب دی تو اس سے ہم کتاب کی اہمیت کا اندازہ کر سکتے ہیں یہ جو ایکٹیوٹی ہے بڑی بہترین ہے بڑی انکرجنگ ہے ہمیں کتاب کے جو ریوائیول ہے اس کے لیے یہ ایک بڑی اچھی کوشش ہے یہ والی ایکٹیوٹی ایسی یہ بخفیر ہوتے رہنے چاہیے تا کہ ہم کتاب کے ساتھ جو ہماری لس اٹیجمنٹ ہو گئی ہے وہ بحال ہو اور کتاب جو ہے وہ ایک ایتھینٹک چیز ہوتی ہے جب ایک رائٹر لکھتا ہے تو وہ بہت ساری چیزوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے وہ لکھتا ہے کہ کوئی غلط چیز جو ہے وہ پبلش نہ ہو جبکہ آپ سوشل میڈیا جو ہے وہ ہماری رائیامہ کو بڑا نیگٹیوٹی پرموٹ کرنا اس لئے آج سے کتاب جو ہے وہ ایک بہترین میڈیا ہے علم آسل کرنے کے لئے علم کو پرموٹ کرنے کے لئے بہترین جن لوگوں نے یا یا ڈپارٹمنٹ نے کیا ہے مینج کیا ہے بڑی اچھی ان کی کوشش ہے اور یہ کوششیں جاری رہنی چاہئے جی سار ہماری آخری سوال سار آپ سے ہے جی سار سار یہ وہ ایک جملہ ہے یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے یہ کتابیں پہلے میں مقصد سے اپنا تعریف قرآن پسند کروں گا میں نے انیس سو پچاسی اور انیس سو ساسی میرا سیشن ہے آئی آر سے میں نے ایمی ایڈیوکیشن جو ہے آئی آر سے کیا ہے یہاں پر میں نے زبردست ٹریننگ کی ہے ہمارے اسازہ بڑے عظیم تھے کچھ دنیا میں ہے کچھ دنیا میں نہیں ہے لیکن انہوں نے جو ہمیں تلیموں تربیہ دی وہ ہمارے بڑی پریکٹیکل لائف میں کام آئی میں نے پینٹیس سال سروس کی ہے اس کے بعد میں رٹائیڈ ہوں لیکن یہ مجھے پتا چلا کہ یہ بک فیر ہو رہا ہے تو میں بڑی خوشی سے دیکھنے آئے ہوں تو کتابوں کی جو امیت ہے اس کی کوئی انکار نہیں کر سکتا کتابوں سے جو خوشی ملتی ہے وہ بندہ بڑی زبردست قسمی خوشی ملتی ہے ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے سوشل میڈیا کی اپنی ایک کیفیت ہے کتابوں کی اپنی کیفیت ہے اس لئے اس ایکٹیوٹی کو جاری ہو ساری اینا چاہیے اور یہ ہر سال اس کو جو ہے وہ منقد کرنا چاہیے اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں تاکہ طالب علم بک کی طرف واپس آئیں بکیں زیادہ کتابیں زیادہ پڑیں اور ان کے جو ہے ان کو زیادہ زیادہ علم حاصل بہت بہت شکریہ سر ہمارے ساتھ یہ ماشاءاللہ سمجھ لے کے بہت ہی نایاب شخصیات موجود تھی ہمارے ساتھ ماشاءاللہ بڑی قیمتی شخصیات موجود تھی ان سے ہم نے گفتگو کیا ہے تو آپ نے دوستو آپ نے سنا ہے تو باقی اب آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ جو کتابیں ہیں ہم نے اس سے عشق کرنا ہے ان سے عشق نہیں کرنا یا ہم نے سوشل میڈیا کے استعمال کرنا ہے